اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین آج کی نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے آج کی نشست میں سورہ نسا سورہ نمبر چارہ میں آیت نمبر 135 سے آیت نمبر 147 تک تیرہ آیتیں ہیں الحمدللہ کفاو سلام علی عباده اللذین استفا امباد اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم انصاف کے لئے ڈٹ جانے والے اور اللہ کے لئے سچی گواہی دینے والے بن جاؤ خواہ وہ تمہارے اپنے خلاف یا تمہارے والدین اور رشتداروں کے خلاف ہو معاملے کا فریق امیر ہو یا غریب دونوں سورتوں میں تمہاری نسبت اللہ زیادہ ان کا خیر خواہ ہے پس تم نفسانی خواہش کے پیچھے پڑھ کر انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو اور تم نے توڑ مرور کر بات کی یا گواہی دینے سے موہ مورا تو بے شک تم جو کچھ بھی عمل کرتے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ اور اس کے رسول اور اس کی کتاب پر ایمان لاؤ جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی اور اس کتاب پر بھی جو اس نے اس سے پہلے نازل کی اور جو شخص اللہ اس کے فرشتوں اس کی کتابوں اس کے رسولوں اور آخرت کے دن کا انکار کرے تو یقیناً بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا بے شک جو لوگ ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا پھر ایمان لے آئے پھر کفر کیا پھر کفر میں کہیں بڑھ گئے اللہ انہیں ہرگز نہیں بکشے گا اور نہ انہیں ہدایت کا راستہ دکھائے گا اے نبی منافقوں کو خبردار کر دیجئے کہ ان کے لئے دردناک عذاب ہے جو مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں کیا وہ ان کافروں کے ہاں عزت تلاش کرتے ہیں؟ پھر بے شک عزت تو ساری اللہ ہی کے لئے ہے وَقَدْ نَزَّلْ عَلِيكُمْ فِي الْكِتَابِ اَنْ اِذَا سَمِعْتُمْ آیَاتِ اللَّهِ اور اس نے اس کتاب میں تمہارے لئے نازل کیا ہے جب تم سنو کہ اللہ کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہو یا ان کا مذاکر آیا جا رہا ہو تو تم ان کی مجلس میں نہ بیٹھو یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں ورنہ تم بھی اس وقت یقینا انہی جیسے ہو گئے بے شک اللہ منافقوں اور کافروں سب کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے الَّذِينَ يَتَرَبَّسُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُمْ مَعَكُمْ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ النَّصِيبْ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِزَ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعَكُمْ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمْ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا وہ لوگ تمہارے انجام کا انتظار کرتے رہتے ہیں پھر اگر تمہیں اللہ کی طرف سے فتح حاصل ہو تو وہ کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے اور اگر کافروں کو کچھ غلبہ ملے تو ان سے کہتے ہیں کیا ہم تم پر غالب نہ آنے لگے تھے اور کیا ہم نے تمہیں مومنوں سے نہیں بچایا پھر قیامت کے دن اللہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا اور اللہ کافروں کو مومنوں کے خلاف ہرگز کوئی راستہ نہیں دے گا اِنَّ الْمُؤْمِنَا فَاللَّهُ وَهُوَ خَادِعُهُمْ بے شک منافقین اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں مگر حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے اور جب وہ نماز کے لئے کھڑے ہوتے ہیں تو دل سے نہ چاہتے ہوئے لوگوں کو دکھانے کے لئے کھڑے ہوتے ہیں اور وہ اللہ کو بس تھوڑا ہی یاد کرتے ہیں مذبذبین بین ذالک وَمَنْ يُظْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا وَكُفْرَ وَعِمَانِ کے درمیان دعوان ڈول ہیں نہ پورے اس طرف نہ پورے اس طرف اور جسے اللہ گمراہ کرے تو آپ اس کے لئے ہرگز کوئی راہ نہیں پائیں گے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناو کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کو اپنے خلاف کاروائی کے لئے کھلی حجت دے دو بے شک منافقین دوزک کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے اور وہاں آپ ان کے لئے ہرگز کوئی مددگار نہیں پائیں گے سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کی اور اپنی اصلاح کر لی اور تھام لیا اللہ کے دین کو اور اپنا دین اللہ کے لئے خالص کر لیا تو ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ ہوں گے اور اللہ مومنوں کو جلد بہت بڑا عجر عطا کرے گا اگر تم شکر ادا کرو اور ایمان لیاؤ تو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اور اللہ بڑا قدردان خوب جاننے والا ہے ناظرین اکرام ابھی آپ نے سورہ نسا سورہ نمبر چار میں تیرہ آیت سنی آیت نمبر 135 سے آیت نمبر 147 تک عدل و انصاف کرنے پر اُبھارا جا رہا ہے پھر اسی طریقے سے سچی گواہی دینے کے لئے اُبھارا جا رہا ہے گرچہ وہ گواہی اپنے خلاف کیوں نہ ہو اپنے ماں باپ کے خلاف کیوں نہ ہو دیکھئے ہے کوئی ایسا دین جس کے اندر یہ ہو کہ سچی گواہی دینا ہے گرچہ اپنے خلاف ہو اپنے ماں باپ کی خلاف ہو رشداروں کی خلاف ہو اور آگے ایک اہم چیز یہ ہے کہ جس کے خلاف ہم گواہی دے رہے ہیں وہ سچی گواہی ہے وہ بچارہ فقیر ہے تو ہم اور آپ بولتے ہیں ارے یار فقیر آدمی ہے اس لئے جھوٹ بول دیتے ہیں جھوٹی گواہی دے دیتے ہیں بچارہ مارا جائے گا نہیں اللہ زیادہ جانتا ہے اللہ زیادہ اس سے ہمدردی کرتا ہے سچی گواہی ہمیشہ دینی ہے چاہے جو بھی ہو جائے منافقوں کے حالات اس کا تذکرہ ہوا پھر اسی طرح کہا گیا کہ منافق تو ہمیشہ یہی چاہتے کہ مسلمانوں پر تکلیف آتی رہے اور وہ دیکھ کر ہستے بھی ہیں مزاک بھی اڑاتے ہیں پھر اسی طرح یہ آیا کہ منافقین اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں کیا یاد کرتے ہیں نماز میں وہ لوگ حاضر ہوتے ہیں لیکن کیسے اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہیں بہت کم یاد کر رہے ہیں نہ وہ ادھر ہیں نہ وہ ادھر ہیں یعنی نہ ایمان کی حالت میں ہیں نہ کفر کی حالت میں ہیں نہ پکے مومن ہیں نہ پکے کافر ہیں بیچ کی راستے پر ہیں تو منع کیا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کو ڈھرنا چاہیے ان لوگوں کے لئے کوئی مددگار نہیں ہوگا اور منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے پھر اس کے بعد یہ آیا جن لوگوں نے توبہ استغفار کر لیا اس کا بڑا فائدہ ہے مومنوں کے ساتھ وہ لوگ رہے تو ان کا بڑا فائدہ اللہ تعالیٰ بڑا عجر دینے والا ہے آخری کی جو آیت تھی کہ اللہ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر ادا کرو اور ایمان لے آؤ تو اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کا بڑا قدردان ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو اور دیتا ہے تو ناظرین اکرام یہ خلاصہ تھا مختصر سا اب آئیے ذرا تفسیر دیکھتے ہیں آیت نمبر 135 عدل و انصاف کرنے کے لئے کہا جا رہا ہے انصاف قائم کرنے کے لئے کہا جا رہا ہے اور سچی گواہی دینے کے بارے میں کہا جا رہا ہے جس سماج کے اندر عدل و انصاف قائم ہو جائے جس سماج کے اندر یہ آ جائے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی لَقَتَتُ يَدْحَا تو میں اس کے ہاتھ کو کاٹ دیتا صحیح بخاری کتاب المغازی کتاب نمبر 64 آپ غور کر لیں جس سماج کا صدر پرسیڈنٹ ذمہ دار ایسا ہو تو وہاں کا سماج کیسا ہوگا عدل و انصاف جس سماج کے اندر ہے وہ سماج اچھا ہے وہ سوسائٹی اچھی ہے لیکن عدل و انصاف نہیں ہے لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے کمزوروں کو ستائے جا رہا ہے طاقتور لوگ ستا رہے ہیں اور ان کو انصاف نہیں ملا ہے تو یاد رکھیے گا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنی عدالت لگائے گا ہم اور آپ سورہ فاتحہ سورہ نمبر ایک میں ہمیشہ پڑھتے ہیں مالکیوں میں دین ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بدلے کے دن کا مالک ہے دنیا کی عدالت سے اگر ہم کو انصاف نہیں ملا تو کل قیامت کے دن انصاف ملے گا قرآن نے بار بار اُبھارا اور کہا عدلو انصاف کرو عدل کرو انصاف کرو حق دو لوگوں کا کئی آیتوں میں آیا ہے مثال کے طور پر ایک آیت سورہ مائدہ سورہ نمبر پانچ آیت نمبر آٹھ سچی گواہی دینے کے بارے میں اے ایمان والو تم اللہ کے لئے سچی گواہی دینے والے بن جاؤ کسی قوم کی دشمنی تمہیں نائنصافی پر نہ اُبھارے یعنی کسی سے آپ کو کوئی دشمنی ہے تو آپ نائنصافی کرنے لگے ایسا نہیں ہے بلکہ آپ کو انصاف کے ساتھ رہنا ہے انصاف کے ساتھ سچی گواہی دینی ہے عدل و انصاف قائم کرنا ہے کہا جارہا عدل و انصاف کرو یہ تقویٰ کے زیادہ نزدیک ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرو اللہ ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے سچی گواہی پر اُبھارہ جا رہا ہے کہا جا رہا ہے کہ سچی گواہی دو ایک حدیث کے اندر آیا صحیح بخاری کتاب العدب کتاب نمبر ہیتر حدیث امر پانچ ہزار نو سو چھہتر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَلَا أُنَبِّئُكُم بِأَكْبَرِ الْخَبَائِرِ کیا میں تم لوگوں کو بڑے گناہوں میں سے بڑا گناہ نہ بتلا دوں صحابہ کرام نے کہا کیوں نہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتلائی ہے الْإِشْرَاقُ بِاللَّهِ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھارانا پھر اس کے بعد کہا عقوق الوالدین ماباپ کی نافرمانی کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے اتنے میں آپ اٹھ کر بیٹھ گا اور کہا بڑے گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ ہے جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی آج کل دیکھ لیجے لوگ چند ٹکوں کے بدلے بگ گئے عدالت میں جا کے جھوٹی گواہی دیتے ہیں دنیاوی زندگی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں چند مال کے بدلے انہوں نے اپنی آخرت بیج ڈالی لوگوں کو ڈرنا چاہیے اس لئے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لوگوں سچی گواہی دینے والے بن جاؤ چاہے جو بھی ہو جائے جھوٹی گواہی نہیں دینا دنیا میں چاہے لوگ کچھ بھی کر لے اللہ کے لئے اگر تم جمع ہوئے ہو تو اللہ تعالیٰ تم کو اس کا بہترین بدلہ دے گا جس سماج اور سوسائٹی کے اندر اس چیز پر عمل ہے تو کتنا بڑا فائدہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے اپنے زمانے میں لوگوں کو مثالی معاشرہ پیش کر کے دکھایا ہے اور دنیا نے دیکھا ہے کہ عدل و انصاف کا کتنا دور دورہ تھا کاش کہ اپنے سماج میں بھی ایسا ہو جاتا اپنی سوسائٹی میں بھی ایسا ہو جاتا ایک مثال صحابہ کرام کی زندگی سے لیتے ہیں عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے تفسیر ابن کسیر کے اندر موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خیبر بھیجا تاکہ یہودیوں کے پاس وہ جائیں اور فصلوں کا پھلوں کا تخمینہ کر کے اندازہ کر کے وہ آئیں جب وہ وہاں پہنچے تو یہودیوں نے ان کو رشوت دینی چاہیے آج تو بغیر رشوت کے کوئی کامی نہیں ہوتا آپ روڈ پر بھی نہیں چل سکتے وہاں بھی رشوت دینی پڑے گی آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا ہے وہاں بھی رشوت لگتی ہے تعلیم حاصل کرنی ہے وہاں بھی پیسہ ڈونیشن آپ کو دینا ہی پڑے گا کہیں بھی بغیر اس کے کام چلتا ہی نہیں اوپر سے لے کر نیچے تک اس ہمام میں سب ننگے ہی چل رہے ہیں یہاں دیکھ لیجئے صحابہ اکرام کا زمانہ کیسا تھا ان کا سماج کیسا تھا ان کی سوسائیٹی کیسی تھی وہاں کی لوگ کتنے آمن و شانتی میں تھے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے پاس ان لوگوں نے رشوت دینی چاہی آج دیکھ لیجئے سب لوگ کس طریقے سے ہیں بس اپنا بنانا چاہتے ہیں کسی طریقے سے بن جائے لوٹ لو اوپر سے لے کر نیچے تک سب لوگ لوٹنے میں لگے ہوئے ہیں تو ایسے سماج کا کیا ہوگا کیسے ایسے سماج میں ترقی ہو سکتی ہے انصاف قائم ہو سکتا ہے بالکل نہیں عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ان لوگوں نے رشوت دینی چاہی تو ان لوگوں نے کہا اللہ کی قسم میں اس کی طرف سے نمائندہ بن کر آیا ہوں جو دنیا میں مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تم میرے نزدیک ناپسندیدہ ہو یعنی محبوب نہیں ہو لیکن اپنے محبوب کی محبت میں اور تمہاری دشمنی میں میں ایسا کام نہیں کر سکتا میں رشوت نہیں لے سکتا جو چیز صحیح ہے میں اتنا ہی جا کر بتاؤں گا جو چیز غلط ہے میں اس غلط چیز کو صحیح نہیں کر سکتا مسند احمد کی ایک روایت بغور کریں مسند احمد جل نمبر تین صفحہ نمبر تین سو سر سٹھ پر ایک روایت آئی ہے حدیث نمبر چار ہزار سات سو ار سٹھ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیبر تاکہ وہاں جا کے وہ اندازہ لگائیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتائیں اور وہاں سے لے کر آئیں جو اندازہ ہوتا ہے تو انہوں نے ایک جملہ کہا جب انہوں نے ایسی بات کہی کہ ہم یہاں انصاف کرنے کے لئے آئے ہیں تو یہودیوں نے کہا اسی حق کی وجہ سے آسمان و زمین کا نظام قائم ہے تو عدل انصاف ہوگا تو آسمان و زمین کا نظام قائم رہے گا ورنہ جو لوگ عدل انصاف سے کام نہیں لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو بہت گصہ آتا ہے اور وہ سماج بکار ہو جاتا ہے وہاں سے شانتی ختم ہو جاتی ہے لوگوں کا بھروسہ اڑ جاتا ہے اور حکومت سے بھروسہ کم ہو جاتا ہے جی ہم کم تعداد میں ہیں لیکن ہمارے ساتھ انصاف ہوئی نہیں رہا ہے اور جہاں زیادہ نا انصافی ہوگی اللہ تعالیٰ دوسرے لوگوں کو موقع دے دیتا ہے پھر وہ لوگ آتے ہیں اور انصاف قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس لئے سماج میں عدل انصاف قائم کرنا یہ اسلام نے سکھایا ہے اس لئے اسلام نے امن و شانتی کے لئے جو چیزیں دی ہے اس میں عدل انصاف کا نمبر نمبر ون ہے اسی کے ذریعے سماج کے اندر شانتی آ سکتی ہے تو آئیے ہم لوگ سچی گواہی دینے والے بن جائیں عدل انصاف قائم کرنے والے بن جائیں موہ دیکھ کر بات نہ کریں موہ دیکھ کر گواہی نہ دیں اور کوئی بھی رہے حق بات بولنا ہے اس کے لئے تیاری کر لیجئے اب آگے ذکر ہو رہا ہے ایمان والوں کو کہا جارہا ایمان لیاؤ تعجب کی بات ہے نا بھئے ہم تو کلمہ پڑھتے ہی ہیں کیوں کہا جارہا ایمان لیاؤ اس کا مطلب یہ ہے یا ایمان والوں تم ابھی کچھے ہو پکے مومن بن جاؤ تمہارا فائدہ ہوگا یعنی تمام احکام میں ارکان میں اسلام کی تمام تعلیمات پر عمل کرنے والے ہو جاؤ سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر دوسو آٹھ یا ایمان والوں ایمان والوں اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے خطوات کی پیروی نہ کرو بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے دورنگی چھوڑ یکرنگی ہو جاؤ دورنگی چھوڑ یکرنگی ہو جاؤ سراسر موم یا سنگ ہو جاؤ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جانے کے لئے کہا جا رہا ہے اس لئے کہا گیا کہ اے ایمان والوں ایمان لیاؤ اس کے بعد آیت نمبر 137 سے 140 کے درمیان ہیں منافقوں کے حالات بیان کیے گئے ہیں اور اس کا انجام بھی کہ جو لوگ ایمان لیائے کفر اختیار کیا پھر ایمان اللہ ہے پھر کفر اختیار کیا ہے تو ایسے منافق لوگ ہیں ان کے لئے دردناک عذاب ہے یہ منافقین کافروں کے پاس جاتے ہیں دنیاوی عزت چاہتے ہیں دنیاوی احترام چاہتے ہیں ارے انہیں معلوم ہونا چاہیے ساری کی ساری عزتیں اللہ تعالیٰ ہی کے لئے عزت دینے والا کون اللہ زلیل کرنے والا کون اللہ سورہ الامران سورہ نمبر تین آیت نمبر چھبیس قُلِ اللہم مالک الملک توتِ الملک من تشا وَتَنزِعُ الملک مِن من تشا وَتُعِزُّ مَن تشا وَتُذِلُّ مَن تشا بِيَدِكَ الْخَيْرِ اِنَّكَ عَلَىٰ كُلَّ شَئِن قَدِير کہہ دیجے آئے اللہ بادشاہوں کا بادشاہ جس کو چاہے ملک دے دے جس سے چاہے ملک چھین لے جس کو چاہے عزت دے اور جس کو چاہے زلیل کر دے ساری بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں تو ہر چیز پر قادر ہے اس لئے ہم اور آپ کسی کے چکر میں نہ رہے کہ بھئی فلانے بھائی کے بعد جائیں گے تو ہم کو عزت دے دیں گا نا عزت دینے والا اللہ زلیل کرنے والا اللہ وَيَبْتَغُونَ إِنَّهُمَ الْعِزَّةِ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعَ وہ لوگ دوسروں کے پاس عزت چاہتے ہیں تمام کی تمام عزتیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں پھر کہا جا رہا ہے کہ ایسی مدلسوں میں جا کر نہیں بیٹھنا ہے یہ اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو اُڑ جانا ہے جہاں قرآن کا مزاق اُڑائے جا رہا ہو حدیث کا مزاق اُڑائے جا رہا ہو اسلام کا مزاق اُڑائے جا رہا ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاق اُڑائے جا رہا ہو تو اُن کے ساتھ نہیں بیٹھنا ہے اُن سے دور ہو جانا ہے اور اگر ہم بیٹھے رہے یہ بولے نہیں بھئی چلے گا ہمارے دل میں تو ایمان ہے نا نہیں آپ کا ایمان اس بات پر آپ کو اُبھارنا چاہیے کہ اس مجلس میں نبی کے خلاف بات ہو رہی ہے تو میں کیسا مومن ہوں میں اس مجلس میں کیوں بیٹھا ہوں اللہ تعالیٰ کافروں کو اور منافقوں کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے پھر ایک جگہ اور آیا جو کوئی عزت چاہتا ہے تو تمام کی تمام عزت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے ایک جگہ اور ہے آیت نمبر ایزت وَلِلَّهِ الْعِزَّتُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ عزت اللہ کے لیے عزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عزت مومنوں کے لیے اور منافقین جانتے ہی نہیں ہیں آیت نمبر ایک سو اکتالیس میں یہ بیان کیا گیا کہ جب مومنوں پر مسلمانوں پر مسئیبت آتی ہے تو کافر لوگ خوش ہو جاتے ہیں اسی انتظار میں رہتے ہیں کہ ان کو تکلیف پہنچے اور جب ان کے اوپر کچھ اچھا ہوتا ہے ان کو فائدہ پہنستا ہے تو پھر وہ لوگ ادھر ادھر تاکتے رہتے ہیں نقصان پہنستا ہے تو خوش ہو جاتے ہیں یہ منافقوں کی نشانی ہے کیا ہم تم پر غالب نہ آنے لگے تھے اور کیا ہم نے تمہیں مومنوں سے نہیں بچایا کافروں کے پاس جا کے یہ کہتے ہیں اللہ تم لوگوں کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا آگے جو ایک اہم چیز ہے اور اللہ ان کافروں کو مومنوں کے خلاف ہرگز کوئی راستہ نہیں دے گا اس کی چند صورتیں بنتی ہیں نمبر ایک اہل اسلام کا پورا غلبہ قیامت کے دن ہوگا نمبر دو اس کا مطلب یہ ہے کہ حجت اور دلائل کے اعتبار سے کافر مسلمانوں پر کبھی بھی غالب نہیں ہو سکتے نمبر تین کافروں کا ایسا غلبہ نہیں ہوگا کہ مسلمانوں کی دولت اور شان و شوقت بالکل ہی ختم ہو جائے اور وہ حرف غلط کی طرح مٹا دیے جائیں ایسا نہیں ہوگا کہ دنیا کے نقشے میں ان کا کہیں نام ہی نہ رہے دنیا کے نقشے سے وہ لوگ مٹا دیے جائیں ایسا ایمان اپنے دین پر عمل کرنے والے ہیں کتاب و سنت کے حساب سے چلنے والے ہیں کوئی بھی ان کو ہرا نہیں سکتا اس لئے آیا سورہ الامران سورہ نمبر تین آیت نمبر ایک سو انتالیس وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْسَنُوا وَأَنْتُمُ الْعَلَوْنَا إِنْكُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ تم گھبراو نہیں تم غمگین نہ ہو تم ہی سر بلند رہو گے شرط ہے مومن بن کے رہو تو ایمان کی جو شرط ہے پکے مومن بننا یہ بہت اہم چیز ہے جس کے اندر بھی ایمان مضبوطی شکل میں ہے تو اس کا فائدہ ہے اور کبھی بھی کافر ان کے اوپر غلبہ حاصل نہیں کر سکتے اس کے بعد بیان کیا جارہا آیت نمبر 142 سے آیت نمبر 143 تک منافقوں کے بارے میں کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں یہ جملہ استعمال تو ہوا ہے لیکن اللہ کو کیا دھوکہ دیں گے کوئی اللہ کو دھوکہ دے سکتا ہے وہ لوگ خود دھوکہ کھا رہے ہیں اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا نماز میں سستی کرتے ہیں اب وہ ذرا غور کریں منافقین کم سے کم نماز میں شامل تو ہوتے تھے ہاں عشاء اور فجر کی نماز میں ڈنڈی مار دیتے تھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہم کلمہ پڑھنے والی لوگ کہاں ہیں نماز سے اتنی غفلت کیوں کر رہے ہیں سستی کیوں کر رہے ہیں آئیے مغزید میں حاضر ہوئیے نماز کے پابندی کیجئے پھر وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں دکھاوے کیلئے کرتے ہیں تو منافقوں کی ایک نشان یہ ہے کہ وہ لوگ دکھاتے ہیں ان المنافقین فدرق الاسفل من النار تو منافقین جہنم کے سب سے نتلے درجے میں ہوں گے پھر ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا آیت نمبر 144 سے آیت نمبر 147 تک یہ بھی کہا گیا کافروں کو دوست نہیں بنانا کس طریقے سے اسلام کے تعلق سے ویسے آپس میں تجارت ہو سکتی ہے کاروبار ہو سکتا ہے ایک دوسرے کے دکھدرد میں شریک ہو سکتے ہیں لیکن اسلام کے راز کی باتوں میں ان کو شریک نہیں کرنا آگے یہ بھی ذکر ہے جو لوگ توبہ کر لئے یعنی کافروں میں سے یا پھر منافقوں میں سے جن لوگوں نے توبہ کر لی اپنی اصلاح کر لیا اللہ کے دین کو تھام لیا اللہ کے لئے خالص ہو گئے تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بہترین بدلہ دے گا اب آخری آیت آیت نمبر 147 اس طریقے سے پانچمہ پارہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اللہ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر ادا کرو اور ایمان لیاو اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کا بڑا قدردان ہے وہ جاننے والا ہے تو جس کو بھی اللہ کے عذاب سے بچنا ہے شکر ادا کرنا لوگوں سے پوچھئے بھائی صاحب کاروبار کیسا چلا ہے بہت برا چلا ہے بے اللہ کا شکر ادا کیجئے رکھا سکھا جو بھی مل اللہ تعالیٰ کا شکر ایک اللہ پر ایمان لانا جہاں بھی عذاب کی شکلیں آگئی لوگ اللہ کو نہیں مانیں گے تو اللہ مختلف طریقے سے آزمائے گا کہیں سنامی ہے کہیں زلزلہ ہے کہیں سائلاب ہے کہیں جھٹکے ہیں ہر طریقے سے لوگوں کو اللہ ڈرارا تاکہ لوگ ایمان والے ہو جائیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم لوگوں کو خاتمہ ایمان پر کرے آمین وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ لنبینا محمد وعالی وصحب جمعین و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی